اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالغفار صندو اور آپ دیکھ رہے ہیں صندو وائرل ٹی وی دوستو ہم روزانہ لاتدہ چیزیں استعمال کرتے ہیں یا کئی ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں آسانی مہیا کرتے ہیں لیکن ہم اس بات سے قطع طور پر ناواقف ہوتے ہیں کہ بعض چیزیں وقتی طور پر تو ہمیں فائدہ پنچا رہی ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ہمیں موت کے قریب لے جا رہی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسی عام سی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو صحت کو تباہ کر سکتی ہیں نمبر ایک پہ ہے ڈرائی کلینڈ کپڑوں کا استعمال دوستو ڈرائی کلینڈ در حقیقت ایک کیمیائی عمل ہے کپڑوں کو ڈرائی کلینڈ کرتے وقت کئی خطناک کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان میں بعض کیمیکل کپڑوں میں ہی رہ جاتے ہیں یہ کیمیکل سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں اور آنکھوں میں خارش یا سر درد اور سر چکرانے کا سبب بن سکتے ہیں نمبر دو پہ ہے پلاسٹک کی بوتلوں کو مو لگا کر پانی پینا دوستو اکثر پلاسٹک کی بوتلوں میں بڑی تضاد میں مایکرو پلاسٹک پائی جاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے خطرہ ہوتے ہیں یہ کسی بھی قسم کے ایسے پلاسٹک کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو لمائی میں پانچ میلی میٹر سے بھی کم ہوتے ہیں یہ جسم میں مجود چربی میں اضافہ کرتے ہیں اور ساتھ اصابی نظام اور قوت مدافت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں نمبر تین پہ ہے چھینکوں کو روکنا دوستو آپ کو کبھی بھی چھینک کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے ہوا کا رخ کانوں کی جانب ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں آنکھوں یا ناک یا پھر کان میں مجود خون کی رگیں پھٹ سکتی ہیں نمبر چار پہ ہے پرفیوم کا زیادہ استعمال دوستو کئی پرفیوم ایسے ہوتے ہیں جو کہ زہریلے مادوں پر مشتمل ہوتے ہیں جبکہ کامپنیاں اس بات کو خفیہ رکھتی ہیں یہ مادے پٹرولیوم سے حاصل کیے جاتے ہیں اور ہارمون میں ادم توازن پیدا کرنے کے علاوہ مطلی اور الٹی کا سبب بن سکتے ہیں بدترین صورتحال میں یہ کینسر کا مریض بھی بنا سکتے ہیں اس لئے اگر آپ پرفیوم وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو احتیاط سے کیجئے اور کسر سے استعمال کرنا چھوڑ دیں نمبر پانچ پہ ہے دانوں کو نوچنا دوستو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دانوں کو نوچنا یا پھارنا ان کو خراب کر سکتا ہے یہاں تک کہ داگوں کا سبب بھی بن سکتا ہے چہرے کے دانوں کا برائے راز دماغ سے رابطہ ہوتا ہے اور پھنسیوں یا دانوں کے ساتھ یہ عمل انفیکشن کا باعث بن جاتا ہے یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ بنائی اور فالش سے متعلق چیزیاں بھی پیدا کر سکتا ہے لہٰذا اگر آپ انپلز پیرا کو نکالتے ہیں تو ان کو نکالنا اور نوچنا بند کر دیں نمبر چھے پہ ہے میک اپ کا کسر سے استعمال کرنا دوستو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ جو میک اپ استعمال کر رہے ہیں اس میں منسنوئی اجزاء شامل ہیں جو آپ کے لیے بہت نقصان دے ہو سکتے ہیں یہ اجزاء وقت کے ساتھ آپ کے جسم میں جمع ہو سکتے ہیں اور جلد ہی جلن اور یہاں تک کہ کینسل کا سبب بھی بن سکتے ہیں لہٰذا میک اپ کرتے وقت اس بات کو ملہوزے خطر رکھیں کہ اس کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے نمبر ساتھ پہ ہے ناک سے بالوں کو کھینچنا دوستو ناک سے بالوں کو کھینچنا جلد کی جلن اور سوجن کا سبب بن سکتا ہے اگر آپ بالوں کو دور کرتے ہیں تو آپ اپنا مدافتی نظام بھی کمزور کر دیں گے اور یہ ممکنہ طور پر دماغ کے دیگر انفیکشن کا سبب بھی بن سکتا ہے لہٰذا جہاں تک ممکن ہو ناک سے بالوں کی پلکنگ کرنا چھوڑ دیں تو یہ تھی اب تک کی ویڈیو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ